اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو پسند آئے گے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آج بہت زیادہ انفرمیشن آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے اسے پہلے ویڈیو سٹارٹ کروں آپ سب کو بہت مبارک ہو کہ آپ لوگوں کے تاون سے میرے ہنڈرڈ کے سبسکرائبر سٹرسنگ مینیا پر پورے ہو گئے ایک بھی ویڈیو ون میلین کے ویوز تک نہیں گئی پھر بھی دیکھ لیں کہ الحمدللہ یہاں تک ہم پہنچ گئے چلیں یہاں پہ میں ووٹ کر ٹراؤزر کی کٹنگ کر رہی ہوں سٹف کی بھی میں ڈریلز بتا دیتی ہوں اور پھر میں کیسے کٹنگ کر رہی ہوں ڈیٹیلز بتا دیتی ہوں سائز کوئی بھی ہو آپ اپنے حساب سے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اچھا یہ سوفٹ والا روسلک ہے یہ ویسے ہی بزار سے مل جاتا ہے بس آپ کو سرچ کرنا پڑتا ہے کچھ سیلیکٹیف کلرز آپ کو ملتے ہیں ہر کلر تو ملتا نہیں ہے لیکن بعض انسٹرگرام پیجز پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ سوفٹ یا ہارڈ جو بھی روسلک کے میٹیریل ہے جسے آپ کافی آج کل سیلیبریٹی انسپائر ڈریسز بنا رہے ہو تو اس کے اندر جو فیبرک یوز ہوتا ہے وہ کومندی بزار سے اتنا ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتا ہر جگہ سے مارکیٹس ہے یہاں سے آپ لوگوں کو جو کپڑا مل جاتا ہے ہر ایک جگہ پر ڈیفرنٹ ورائٹی ہے لیکن میں نے یہاں سے گولڈ مارک سے لیا ہے اور سوفٹ یہاں سے روسلک کے نام سے کپڑا لیا میں نے آپ کو اس کا ٹیکچر بھی دکھا دیا کپڑا میں نے لیا یہ ساڑھے تین گز اور اس کی چڑھائی ہے اڈتیس انچ کے قریب اچھا اس کو ڈبل فول کر کے میں آئرن کر رہی ہوں اس کے دو پاپز ہیں ایک تو یہ کہ اس کی سینٹر کریز بن جائے کیونکہ اس کا بڑا عرض ہے نہیں کوئی اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر اگر شرنکیج پاور ہے کیونکہ آپ کو پتہ ریشمی کپڑے کو بھی بعض اوقات ہم آئرن کرتے ہیں تو وہ شرنک ہوتا ہی ہوتا ہے شرنک نہیں ہوتا کوئی ورڈ شرنک ہوتا ہے شرنک تو اب جناب اس کو میں آئرن کر کے اس کی قریز بنا رہی ہوں اور آئرن کی خوبصورتی بھی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں بے شک اس بیچاری کو جتنا بھی زنگ لگ گیا ہوا ہے لیکن کیا ہی کیا جائے اچھا جی اب سب سے پہلے جب میں نے اسے ریبل فولڈ کیا اوپر سے ہم لوگوں نے نکال لینی ہے سٹریٹ لائن کیونکہ دیکھیں روسل کا کپڑا آپ جتا بھی مہنگا لوگیں جاکارڈ کا کپڑا یا جاماوار کا کپڑا جو ریشمی ہوتا ہے جتا بھی مہنگا لوگیں اچھی کوالیٹی کا جو ہوتا ہے نا اس کے تو دھاگے نکلتے ہی نکلتے ہیں میرے کارا لینوں پھر پہ گیا جو کہ اے جڑے نینا پیچھے بولنا شروع کارڈ شڑ دیا تھے اکثر بہنے مجھے کہتی ہیں تو بھاری پنجابی سانو سمجھ نہیں آدھی اور کچھ بہنے کہتی ہیں سبسکرائب ہی تاری زبان دی وجہ تو کیتا ہویا ہے تو دیکھیں میکس انمیچ تصور ہے یہاں پہ یہاں پہ جو ٹراؤزر ہے نا وہ بیل بوٹ ہے میں پوائنٹ کی طرف آتے ہیں اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کمر کی میجرمنٹ کیا ہے میں لاسٹک لگاتی ہوں اپنی اٹھائیس انچ کی یہاں پہ چھبیس انچ کا فرق ہے بس اور یہاں پہ میں نے اس کا والی موچھا کیا ہوا ہے تبھی اس کی ٹڑنگ ٹڑنگ کی آواز آگئی ہے چلیں جی آگے کی طرف چلتے ہیں اب یہاں پہ جو میں اپنی کمر رکھتی ہوتی ہوں وہ بارہ انچہ اس کو ہم دس انچ رکھ لیں گے that's it other than it کوئی بھی اس میں ڈیفرنس نہیں ہے بس میں تھوڑے سی ایسی چیزیں آپ لوگوں سے یہاں پہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کے کام میں نفاست لا سکتی ہیں پہلے تو میں نے گیارہ انچ کمر رکھی تھی اچھا ایک چیز کا اپنے دھان رکھنا ہے کہ ہمیشہ کنی آلی سائیڈ اپنے درف رکھے گا اور فولڈیڈ سائیڈ اپنے سے دوری کے اوپر اور پھر آپ لوگوں نے اوپر سے سٹریٹ لائن لگا دی پھر کمر کا نشان لگا دی کمر میں تین چار انچ کا ایز ہوتا ہی ہے یعنی پوری راؤنڈ کمر آپ اپنے جسم سے ناپو اس کا چوتھا حصہ کرو پھر اس میں ہر پارٹ کے اندر تین سے چار انچ ایکسٹر ڈالو کیونکہ ہمیں ٹراؤزر ویئر کرنا ہوتا ہوتا ہپ سے اوپر کی درف جاتا تو ہپ کی چڑھائی کسی کی بھی دیکھ لو پتلے سے پتلے بندے کی بھی دیکھ لو تو وہ کمر سے چوڑی ہوتی ہے آپ کو یاد ہے ڈریسنگ مینیوں کے پر میں نے گری کلر کا بیل بوٹم ٹراؤزر بتائی ہے سیم اسی کی فوٹو کاپی ہے میرے ہاتھ دے ہوتے نا مچھران وڈ وڈ بورا حال کی تا کراچی میں تھنڈ آگئی بھی ہے جناب اور تھنڈ آنے کے بعد جو ہے نا ہتھانا بیڑا گھرک ہو گیا اور توتے نے چڑھ کے نا اس کے اوپر پنجے مارے ہوئے ہیں اچھا اب جو ہمارے پاس ہپ کی لمبائی ہے نا اور اس کا حال دیکھیں میں ٹکٹا ہوا ہے اس میں میں نے پون انچ اندر کی طرف لیا ہے یہ اوپر سے جو آپ نے سٹریٹ نشان لگایا ہے کپڑے کا وہاں سے ہلکی سی گولائی لینی ہے اچھا دیکھیں ڈریسنگ مینیا کے پر میں بلکل سیریز ہوں اور یہاں پر مجھے جو ہے تھوڑا سا فن بھی شیئر کرنا ہوتا ہے کیونکہ میرے چینل کے نام کے اندر فن آتا ہے تو اس لئے تھوڑا بہت آگے بیچے ہو جائے کریں تو آپ لوگوں کو اگر بہت سیریز ہوئے میں سٹیچنگ سیکھنے ہیں تو ڈریسنگ مینیا کے پر میں بہت سٹریکٹ ہوئے میں سکھاتی ہوں وہاں سے سیکھ سکتے ہیں اچھا جی اب یہاں پہ جب ہم نے یہ نشان لگایا ہے تو کمر کی نسبت ہپ آلڈی پون انچ یہاں تھری کارٹر انچ آف ون انچ اندر کی طرف ہے تو یہاں سے میں اتنا ہی دس انچ اوپر سے لیا ہے تو فرس کرو دس انچ یہاں سے لیا ہے اور ڈھائی انچ باہر کی طرف لیا ہے یہ ڈھائی انچ گلائی دیتا ہے ٹراؤزر کو وہ ایز دیتا ہے جو کہ پہننے کے لیے آسان ہوتی ہے تو چلیں جی اس کو ہم اوپر کی طرف سٹریٹ کر لیتے ہیں کیمرہ اگر ہل رہا ہے تو میں نے ویڈیو کی تھوڑی سی سپیڈ کیونکہ پندرہ منٹ کی ویڈیو تھی میرے پاس اتنے بولنے کا سکوپ نہیں بچ رہا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا فاسٹ کیا ہے اس لائن کو آدھا کر لیں یہاں سے ایک انچ جندر کی طرف لے لیں اور اس کی گلائی کر لیں یا اتھے آکے میرا چوک میں دھگا دیتا جان رہا ہے میں نے دیکھا ہے کہ جتنی سردی ہوتی کراچی کے اندر خوشکی ہوتی ہے ہمارے جو مومی چوک ہوتے ہیں نا اندر تکڑماسی پہ آ جاندہ ہے یعنی ان کے اوپر پتہ نہیں کیا آ جاتی کہ میں کھیچ کھیچ کے نشان لگا رہی ہوں لگانے کی کوشش کریں پاوڈر چوک میں اس لیے نہیں استعمال کرتی کالے رنگ کے کپڑے میں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں بھی کوئی دھبا لگنا ہوتا تو دور سے کوئی چیز چپک کے سامنے آ جاتی ہے سیم یہاں پہ بھی ہوتا ہے جو چو ایسے کرنے تو پھر مسئلہ بن رہا ہے اچھا میں نے اوپر سے نا الاسٹک کا مارجن ابھی فولڈ کر لیا ہے میرا انچی ٹیپ بھی جڑا میرے ہتھے چاندہ نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے سے چیزیں بھاگی بھاگی جاتی ہیں کہ یہ بڑی سٹرکٹ ہے گئی ہے تو ادھے کلو ادھے ہاتھ سے چیز آنی آنی ہے اب اوپر سے جب میں نے الاسٹک کا مارجن فولڈ کیا تو سینتیس انچو ایکچوال لینڈ مجھے ٹراؤزر کی چاہیے وہ لوں گی اور پھ باہر ہاف انچ کا مارجن ضرور لینا ہے نہیں تو پھر آپ کے ٹراؤزر کی لینڈ چھوٹی پڑ جاتی ہے اچھا ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے نارمل ٹراؤزر جو ہوتے ہیں وہ گٹوں سے اوپر ہوتے ہیں گٹہ بولے تو اینکل ٹکھنا تو آپ لوگوں نے بیل بوٹم جو ہوتا ہے وہ اپنے پاؤں تک کا رکھنا ہے داکہ آپ جب خوش سے وغیرہ اس کے ساتھ پہنو ہیلز پہنو تو خوبصورتی آتی ہے تھوڑے سے لمبے بھی اچھے لگتے ہیں لیکن وہ زی ہاں پہ دو نشانات ہیں یہ والے جس پہ ہم نے انچی ٹیپ پہ بیرہ کابوچ نہیں آنے ہاں میں نے دیریکشن جینج کر لیا ہے تھائیز کا نشان اور جو ایکچول لینڈ کا نشان ہے اس کے اوپر آپ ذرا نشان لگائیں اور اس سے آپ نے تھائیز کی طرف یعنی کمر کی طرف اوپر کی طرف آپ نے ڈیرڑھ انچ یا دو انچ نشان لینا ہے دس is the main point کہ جو بہنیں کہتی ہیں گھٹنے سے ہمارے ٹراؤزر اوپر چڑھتے ہیں یا پھر ہمارے کھچاؤ پڑتا ہے جب میں نے پتیک ڈیزائننگ سکھی تھی تو مجھے یہی سکھائے گا تھا اور شروع سے لے کے چار سال ہو گئے مجھے ڈریسنگ وینیا رن کرتے ہوئے میں یہی کٹنگ آپ کو سکھا رہی ہوں میری کٹنگ میں کوئی فرق نہیں آرہا ہے جس کسی کو اگر سٹیچ کر کے بھی نہیں ہے بہت کم سٹیچنگ میں لوگوں کی کر کے دیتی ہوں تو میں نے ان کو بھی کر کے دیا ان کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا اسے اور مجھے بھی کوئی نہیں ہوا میں جتنی بسوں میں ٹراؤزر کرتی ہوں میری جتنی خجل خواری ہوتی ہے تو آرنو میں کی دستا ہم نے اس کا سینٹر کیا تھا سینٹر آپ نے دیکھ لیا اور کونے سے ضرور ناپ لیا کریں یہی کونے سے نشان بر بر کپڑے سمیت تقریباً کوئی بند رہا تھا ساڑے ساتھ ہیں جب میں نے گھٹنے والی لائن پر بھی کر دیا اور سی مارک آئے مارک ٹھئر باٹم کے اوپر بھی کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے جناب اس کی گھٹنے کی چڑائی جو ہے پانچ انچ دائیں پانچ انچ بائیں اب دیکھیں ایک چیز اور میں بتاتی ہوں اکثر بہنوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیل باٹم بہن دیا تو گھٹنے سے اتنا نیرو کر دیتی ہیں اور پانچ اتنا کھلا کر دیتی ہیں تو وہ لیدہ سہی کچھ دکھرا ہوتا ہے تو میں ویسے والے پریفر نہیں کروں گی گھٹنے کی نزبت آپ پانچ میں دیکھیں ایک انچ کا فرق ہے یعنی کہ اگر میں وہاں پانچ پانچ انچ سینٹر سے دوری پر لگایا ہے تو میں نے باٹم کو چھے چھے انچ لگایا ہے دوسری چیز جو آپ نے یہ والا سکیل استعمال کرنا ہے اس کا یوز آپ اس کی گھلائی اوپر گھٹنے تک تو کر سکتے ہو اس کو یوں الٹا کر کے اور جو مارکس والا نشان ہے یوں اترچہ کر کے آپ حل کسی ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے یہاں پہ کہ بہت زیادہ گہرائی کر دی جاتی ہے یہاں پہ ڈیپ تو وہاں سے کیا ہوتا ہے تھائیس کی میشورمنٹ آپ کی کم ہو جاتی ہے بھائی ٹراؤزر کا مطلب ٹراؤزر ہوتا ہے یہ تھوڑی کی کپڑے دے کبی کر دو مطلب پتہ آپ کو ہمپنا ہوتا ہے پیچھے یوں کر کے چلتے ہیں ہم لوگ اپنا شولڈر ڈاؤن کر کے تو یہاں سے یہ جو کونہ ہلکا سا بن رہا ہے اس سے بیلنس کر دیں اس نے کونہ بن جانا ہے تو اس طریق کرتے ہوئے آپ کو ہی وقتہ پڑھنا ہے اور پھر ہم اس کو جب یوں پلٹتے ہیں تو سٹریٹ والا جو اس کی دم ہے اس کیل کی اس کو سٹریٹ رکھ کے یوں نشان لگا دیں یہ دیکھیں یہ میرے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں میں اپنے ایکسپیرینسز کی بیس پہ اور میرے ایکسپیرینسز بھی آپ کے سامنے چار سال ہیں اس کے علاوہ کتنا ٹائم ہو گیا مجھے کرتے ہوئے تو میں اس لئے آپ کو بتاتی ہوں کہ جو پرابلمز میں نے فیس کی ہیں اٹلیس جو نیو لرنرز ہیں ان تک ایک نالیج ایسی پہنچا ہے میرا چاک جو رہنا ہے میرے ہتھیں نیٹک کرنے آج یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو بخش دو مجھے بھی سردی لگ رہی ہے اچھا جو ہاف انچ کا مارجن میں نے آپ سے کہا تھا ایکسٹرا کر لیجئے ایک اور میں یہاں پر پوائنٹ کلیر کر دوں مجھے کارڈ ہو گیا رو سلک ہو گیا یا پھر اس طرح کے جو کپڑے ہوتے ہیں جن کے دھاگے نکلتے ہیں خدارہ جس دن کاٹے ہو سی تھی ان سٹیچ کر لائے دیں تو دوسرے دیں اس کی لمبائی پکی چھوٹی پڑے گی کیونکہ اس کے دھاگے ہی اتنا نکلتے ہیں اب میں نے جس طریقے سے اسے کاٹا ہے ویسی کر دیا اس کی سوئنگ ویڈیو میں لیدہ سے لے کے آؤں گی کیونکہ اج کل میری سٹڈیز کے اوپر میرے اتنا فوکس ہے کہ میں بہت زیادہ سلائی کے اوپر کام نہیں کر رہی تو میرا شروع سے پرپزی رہا ہے کہ آپ لوگوں کو میں ہی ربا ایسی ایسی ٹپس دے دوں کہ آپ سادہ سوٹ بھی سی ہو تو لگے دور سے ہاں جی آپ کچھ پین کے چل رہے ہو ہے نا بھائی ماشاءاللہ اور بہت سے چینل والے آپ کو سکھا رہے ہیں اچھا یہاں پہ نا اب اس کی ہلکی سی گلائی کر دیجئے گا یوں والی اور توم والی اور جب میں نے توم والی کی تو میرا جو میٹ ہے نا پاپل گلر کا وہ دھڑام سے ٹیبل سے نیچے گرا آدھا گھنٹہ ہم نے وہ کیا بولتے ہیں کچھن سے چمٹہ بھی لاکے دیکھ لیا اس کیل سے کھسکا آکے بھی دیکھ لیا آدھا گھنٹہ ہم نے وہیں بے وقت لگایا اچھا یہ چھوٹے چھوٹے بور ہوتے ہیں یہ کپڑے پر لگ جائے تو مجھے آدھا گھنٹہ تو لگتا ہے اس کو یہاں سے ختم کرنے کے لینٹ ریموور مجھے لینا چاہیے ویسے تو برش ہے جس سے یہ نکل جاتا ہے اب اوپر سے یہ میں نے بیلنس کر کے ایکسٹرا کٹنگ کر لیا اس کے بعد ہم لوگوں نے اسے بچھانا ہے بیک کے ایکسٹرا کپڑا جو بچا ہوا تھا فولڈڈ تو آپ نے کنی سے دوری کے اوپر باہر والی یہ ہوتی ہے آؤٹر سیم کچھ میں نے کہتے ہیں آپ انگلیش بول دیتی ہیں تو ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ لوگ سیکھو نا تاکہ آپ لوگ کل کو باہر کی ویڈیوز کو ہی دیکھو اس میں اچھی کٹنگ سکھائے گئے تھا آپ کو کمز کم کی پوائنٹس تو پتہ ہوں آگے تو بڑھیں نا سیکھنے کی کوشش تو کریں نا اچھا اوپر سے میں نے یہ کمر کا بھی نشان فیلحال لگا لیا ہے اب چاک میرا جڑا اچھا بتا کیا یہ دوسرے پر لگ جاتا ہے ریشمی پر فسل رہا تھا بچار کہ میں نے اتنی انسلٹ کر دیا پوری ویڈیو کیا تھا ایک انچ یا ڈیڑھ انچ آپ نے اس سے آگے بڑھا کے لینا ہے اس کا یہاں پہ یہ فائدہ ہوا اہمان میں جو ایکسرا کپڑا لیا کرتی تھی وہ ان سیم میں لیتی تھی آم ٹراؤزر میں وہ لیتی ہوں سٹریٹ ٹراؤزر میں باکس میں اس کا یہاں پہ یہ فائدہ ہوا کہ جب میں نے خود وہ پہنا اس کو اس طریق کیا اس کی خریز جو سینٹر خریز بنتی ہے پرنٹ لائک وہ بڑی اچھی بن گئی تھی اس لئے میں نے آپ کو یہ یہاں پہ یہ آئیڈیا دیا یہ سے بیل باٹم ہی کیجئے گا دوسرے میں مت کیجئے گا اچھا جناب یہاں سے میں نے دو انچ اندر کی طرف لے لیا اور ایتھے نامینو سکیل لیا پتہ سی پھر چک کے میں انچی ٹیپ مارے اور یہاں جب سٹریٹ لائن ہوئی ہے نا تو یہ بیک کا ہائٹ اس کو میں نے کینچی سے شارپن بھی کیا لیکن پھر بھی بتانی ہے کیسا کو کوئی ٹیٹ ہے وہ بہت ہی ٹھنڈ لگنڈی کوٹی پوانی بڑنی یہاں پھر میرے دلچار اس کو دوبارہ ملٹ کر کے بنا لیا جب پہلے ہو ٹیٹ ہو جائے اچھا اس کے نیچے جو ہمارے پاس یہ تھائیز والی لائن اپ فرنٹ والی اس سے ہاف انچ نیچے میں لیتی ہوں تاکہ ہماری آسن کا حصہ بڑھے یہاں پہ پینوں بننی پکڑ گھڑی ہوئی ہے میرے ساتھ اور میرے ساتھ ویڈیو بنوانے میں مصروف ہے میں ویڈیو سیلیکٹی ہوئی کرتی ہوں کہ بہت زیادہ کام نہ ہو بچے اک جان دے کہ پھوپھوڈی ویڈیو ہی نہیں ختم ہون اچھا اب میں نے یہاں سے باہر کی طرف دو انچ لیا اور اپر سے بھی میں نے دو انچ لیا تھا اور بیک پہ میں نے جو نشان لگایا زیادہ گلائیوں آپ نے دیکھا فرنٹ کا بھی نشان میں نے گلائیوں میں نہیں لگایا کیونکہ اس سے کیا ہو جاتا ایک سپیسیفک ایریا اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے اتنا سا حصہ کھلتا ہے یہاں پہ اگر میں نشان لگانے کی کوشش کرتی پینی جا کے دیوار چوبہ جڑی سی پھر میں نے پینی کو ادھر کیا ایک میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کیا رکھا پینی آوا تھا کیونکہ میری کلاس تھی تو میں اپنی کلاس لینے کے لیے آج میں یہ پین کے چلے گی ہوں تو واہ واہ تھنڈ لگی جی آج برای حال ہو گیا میرا ہڈیاں پسلیاں ایک ہو گئی ہیں کراچی میں سردیوں میں اتنی سردی نہیں آئی جتنی آبا آگئی ہے تو اب یہ موسم کا اثر ہے میتوا گانا سنا منہ آپ لوگوں نے وہ والا حال ہے اچھا جی اب میں نے اس کا بارٹم بھی اسی کے برابری یہاں پہ اب اسکیل رکھتی تو یہاں پہ میں نے ہی نیچے گرنا تھا جگہ اتن نہیں نہیں ہے نا میرے روم کی اندر کیا ہی کروں فرش پر بیٹھ کے کام کرنے کا من نہیں تھا نہیں تو میں نے فروزن ہو جانا تھا آج بینہ فریج کے میرے آئیس کریم بن جانی تھی اب یہ میں نے باہر کی کٹنگ کر دیا یہاں سے اور میں نے اس لیے سمپل وے میں سب کچھ اس کے اندر ایڈ کیا ہے کہ جو فلوز وہاں کے ہیں جو بہنوں نے وہاں نہیں دیکھا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا نا کئیوں کو کہ انیلا دریسنگ منیا بھی رن کرتی ہے کئی بہن نے اتنا حیران ہو کہ کمنٹ بازگات کرت ہی آپ ڈرسنگ میں نہیں آلی بازی ہے نا جی میں بلکل ڈرسنگ میں نہیں آلیا نہیں لاؤں اور یہاں سے اب ہم کرتے ہیں ڈنگ ڈانگ فیش اور اس کی کٹو کٹو کر لیتے ہیں میرے میں حمد نہیں تھی ابھی کیونکہ مجھے اپنی پریکٹس بھی کرنی ہے اپنے کام کی اگر وہ نہ کیا تو اگلی دفعہ ٹیچر کو میدھو ڈانڈ پہنے جدہ تانو میرے کو ڈانڈ پہن دیجے اس کو ہم کر لیتے ہیں کٹو کٹو اور پھر ہم اس کو کرتے ہیں ایسے اس کو ب نہ آ لیں آپ اس دفعہ ملتی ہوں نیکس vlog میں سلائے لے کے آوں گے ربرا کافی مان اللہ حافظ